اسلام علیکم ہم آپ کو بلکم کرتے ہیں جناب انفو آنلیمٹیڈ یوٹیوب چینل پر اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے دفعائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس جیسا کہ آپ کو معلوم گے پاکستان ٹیم آہری ٹیسٹ میچ آر چکے پہلے دو ڈراغ ہو گئے تو اسٹریلیان ٹیم بلکل ڈیزرو کرتی تھی جیتنا کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی تھی پچھلے میچ میں بھی وہ جیت کے قریب تھے لیکن پاکستانی پلیئرز ڈٹ گئے اور فائٹ کی انہوں نے کافی محنت کی تو ان کے فاسٹ باولرز نے جان ماری تھی اب کے بار پاکستان ٹیم میچ لوز کر گئی اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو مائنسٹ بنا ہوا تھا ڈراغ آئی بنا ہوا تھا ویکٹ جیسے بھی یوپ پلیئرز جب رنز کرنے کی انٹینٹ شو کرتے ہیں تو باولنگ پریشر میں آتی ہے ڈراغ پر پیشر ہونا تھا تو نوے اوور سے 278 رنز اتنے زیادہ اتنے کام لیتے لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں تو چیز نہ ہو سکے کیونکہ اب دنیا کرکٹ میں جو میچز ہو رہے ہیں بدل چکی ہے کرکٹ بہت زیادہ لوگ کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں لوگ چیز کر لیتے ہیں پاکستان ٹیم کی اپروچ صحیح نہیں تھی مائنسٹ صحیح نہیں تھا اور ہمارے جو پلیئرز نے پیلیڈز میں سے کھیلے وہ بہت زیادہ بل ڈاٹ کرتے ہیں روکتے ہیں یہ ہوتا شروع میں آپ لوگ سیٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنے جو سٹریک ریٹرز کو امپروو کرتے ہیں مرے پلیئر ایسا بالکل بھی نہیں کرتے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور پاکستان ٹیم جو ہے ابھی وہ میچ جب وہ اچھا کھیل رہے تھے اپنی پہلی اینڈکز میں کلیپس کر گئی تو وہاں سے پاکستان میچ لوس کر گیا تھا تو اسٹیلیا نے بہت تیز ورس کمبیک کیا تو ابھی یہ پاکستان ٹیم کو سبق سیکھنا ہوگا اپنے اندر اگریشن لانا ہوگی اگریشن یہ نہیں ہے کہ ٹی ٹوینٹی اپنے شورٹس کھیل نہیں ہے پوزٹیو اور پراپر کرکٹ کھیلنا ہوگی تاکہ آپ لوگ میچ جی سکیں وگر آپ یہ جو ہے مائنسیٹ جو کہ کمزوری کے علامت ہے اگلے کو پتہ ہے کہ آپ دہا پہ جا رہے ہیں ظاہر وہ ٹیک کرے گا جب اٹیک کرے گا پھر آپ کے لئے ساملنا مشکل ہو جائے گا سٹیلیا ڈار کوائٹ پروفیشنل وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جانے دیں گے پیچھلی بار آپ بچ گئے تو اب کے بار انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے جو سٹریندھ اس پر وہ کھیلے ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اگریشن شو کی ہے اور میک اپنے نام کر لیا تو ابھی سٹیلیا ٹیم ڈیزرب کرتی تھی ویکٹری اس طرح وہ پرفارم کرتے آ رہے تھے تو ہم یہیں کہیں گے پاکستان ٹیم بیٹر لک نیکس ٹائم تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں سو نیکس ٹائم انشاءال اوڈی آئی جا رہے ہیں تو خوش آئین بات ہے پاکستان میں سیریز ہوئی ہے یہ بڑی بات ہے کہ سیریز کہ ہونے پہلے تو بڑی بات ہے ٹیک ہے جی تو باقی ٹیم میں ہارتی ہیں جیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اسے ہارت سیکھنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا آئی شوٹ سے ویل پلیڈ پاکستان ٹیم کئی بھی چیزیں پوزٹیو بھی ہیں اس طرح سے دولا شفیق کھیلا ہے امام نے بھی رنس کی ہیں اور ابھی ہم فواد عالم کے حوالے سے یہیں کہیں گے کہ فواد عالم 10 سال کے بعد کام بیک یا نیوزیلینڈ میں رنس کی ہیں اس نے تو ہی پلیڈ ویری ویل سیریز میں اچھا خیلہ تھا سو بیڈ مور چانسیز کوئی باتنی پلیڈ بازکار پرفارم نہیں کرتے تو اس نے بہت سفر کیا اس نے ویٹ کیا تو ایک دام سے اس کو نکالنا غلط ہوگا جب پلیڈ پرفارم نہیں کرتے اس پہ تنکید ہوتی ہے سرفراز احمد کو نکال دیا گیا ٹیسٹ میں وہ اچھے تھے بس میں میڈیا کم ہول سارا ایک ایسا مانگا جس کی جگہ نہیں بنتی اب رضوان بھی اس طرح پرفارم نہیں کرتا جس طرح سے ٹی ٹوانٹی میں اکا رہا تھا تو چاہیے تھا سفراز کو ساتھ لے کر چلتے اس نے پاکستان کے لیے بڑی سرف سیدھا اس کی لیکن ایسا بات کسی ہوا نہیں جیسا کہ کسی موسن کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا ہے تو بارال ہم یہیں کہیں گے پاکستان ٹیم ابھی اچھا پرفارم کرے گی انشاءاللہ مابر آدمی قیادت میں اور وڈی آئی اور انشاءاللہ ٹی ٹوان ٹی کا ایک میچ ہے اس کو بھی پاکستان ٹیم اپنے نام کرے گی تھینکس فار وچنگ اپنا حیال رکھیں گا خدا